اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سموکی دندوری چکن تکہ اس کا ٹیسٹ بالکل ریسٹرونز والا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تکہ دو پیس اور اس کو ہم کٹ لگا لیں گے اس کے کٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے لگائیں گے گہرے جتنے گہرے کٹ لگائیں گے مسالہ اتنا ہی اس چکن میں جائے گا وہ چکن ٹیسٹی بنے گی مسالے کی پریپریشن کے لیے ہمیں دھیں چاہیے دو ٹیبل سپورٹ اس میں ہم زردے کا رنگ ڈالیں گے ایک چھوٹکی پھر اس میں ڈالیں گے نمک اور گرم مسالہ نمک ایک چائے کا چمچ اور گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ اور لال میرچ ایک چمچ چار مسالہ آدھا چمچ وینگر تین چمچ چلی سوس ایک چمچ دندوری چکن ٹکا مسالہ ایک چمچ اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب چکن کے پیسیس پہ اس مسالے کو اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے جو چکن کے کٹ رہے ہیں اس میں اچھے طریقے سے ہم یہ مسالہ لگائیں گے اور اس کو چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے اب چار گھنٹے کے بعد ہم ایک پہن لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اپنی میرینیٹ کی ہوئی چکن ٹکے کو اس میں ڈالیں گے پاکی جو مسالہ بچ گیا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے چکن ٹکے کو مسالے کے ساتھ بلکل کور کر دیں گے اب پندرہ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پر آنچ بلکل ہلکی ہونی چاہیے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کیسے کر گئی ہے بلکل ٹینڈر ہو گئی ہے یہ اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے سائٹ چینج کر کے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پکنے گے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں چکن بلکل گھل چکا ہے اب ہم ایک کوئلے کا پیس لے لیتے ہیں کوئلے کے پیس کو اس پین میں رکھ کر اس کے اوپر ہم پھورا سا آئل ڈالتے ہیں یہ وہی آئل ہے جو تکے میں ہم نے ڈالا تھا اور لیڈ لگا دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے بعد ہم لیڈ کو ہٹائیں گے اور اس میں سے کوئلے کے ٹکرے کو نکال دیں گے ہمارا ٹکہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سیلڈ کے ساتھ ساف کریں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ